لیکن جیسے پانی زمین پر آتا ہے جب آسمان سے پانی نیچے اترتا ہے تو آپ کو دو ترہاں کی پودے ملتے ہیں ایسے پودے جو خود بخود بڑے ہوتے ہیں اور ایسے پودے جن پر آپ کو ایکسٹرہ محنت کرنی پڑتی ہے کیا دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ہم میں کبھی نہیں ملا کبھی بھی نہیں ملا میری کوئی یوٹیوب کی ویڈیو بنی ہوئی تھی اور وہ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں میں جو ہے محسائی ہوتا تھا میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور میں مسلمان ہو گیا اور پھر میں نے اپنے خاندان کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے کیا میں آپ کے ساتھ ایک تصویر لے سکتا ہوں تو میں نے کہا تو کیا میں آپ کے ساتھ ایک تصویر لے سکتا ہوں مجھے بتائیں کیا میں نے کچھ کیا ان کے ساتھ نہیں یہ تھے اللہ کی الفاظ کسی طرح سے ان تک پہنچتے ہوئے اور انہوں نے خود صحیح اپنا کام دکھایا ٹھیک ہے نا یہ اس وجہ سے نہیں تھا جو ہم نے کوشش کی تھی یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ایمان بڑھاتے ہیں جن کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں جو صرف مجھے کرنا تھا وہ تھی بس تھوڑی سی مشکل تھوڑا سا کام لیکن اللہ تعالیٰ خود اس کو جو ہے وہ پھیلا دیں گے یعنی ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ خود با خود اسلام کی طرف آتے ہیں جیسے کہ بہت سارے پھل ہوتے ہیں اور وہ بہت زبردست لوگ ہوتے ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعویٰ بھی نہیں ہو رہی اور دوسری طرف کھیت ہوتے ہیں اور میں آپ کو مزید کی بات بتاتا ہوں کاشتکاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دیتے ہیں جو اللہ نے قرآن مثالیں دیئے ہیں وہ بہت زبردست ہیں اور بنیاد ہیں قرآن چیر کی اب جو کاشتکاری ہے کیا وہ پتا ہے کہ جو انسانوں کی تہذیب ہے آپ انترپالوجی کی سٹوڈیز میں پڑھتے ہیں اس کو کہ جو انسانی تہذیب ہے جو سب سے پہلا کام جو انسانی تہذیب کا ہوا تھا وہ کاشتکاری تھی اور یہ بات بھی وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کبھی بھی آگے نہ بڑھتی ایک تہذیب کے طور پر ہو سکتا ہے کہ ہم غاروں سے ترقی کر سکتے تھے یا لگڑیوں کی چیزوں سے لیکن تہذیب کے طور پر جیسے کہ ہم نے شہر بنائے اور انفرسٹرکچر دیکھیں ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا اگر ہم نے کاشتکاری نہ کی ہوتی پانی کی ترتیب کیسے رکھنی ہے اگر آپ نے پانی کی آپکاری ٹھیک سے نہیں کی تو آپ کاشتکاری نہیں کر سکتے اور اگر آپ کاشتکاری نہیں کر سکتے تھے تو آپ کی تہذیب نہیں ہونی تھی آپ مجھے بتائیں کیا یہ بہت ضروری چیز ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے دیکھیں اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ قرآن چیز کو کس طرح پیش کرنا ہے اور اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ لوگوں کو کس طرح کاشت کرنا ہے تو جو مسلمانوں کی تہذیب ہے نا وہ ختم ہو جائے گی مر جائے گی کیا پرانی قومیں جن کو تہذیب دی گئی تھی کیا وہ بھی زندہ ہیں نہیں یہ نممکن بات نہیں ہے صرف اور صرف بات یہ ہے اگر ہم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہیں گے لیکن اگر آپ اپنا کام نہیں کریں گے وَإِن تَتَوَالَّوُ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُم ثُمَّا لَا يَكُونُوا مِثَالَكُم اگر تم لوگ مو پھیروگے تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم سے تمہیں جوائیت تبدیل کر دیں گے اور وہ بالکل بھی نہیں ہوں گے اردو میں کہتے ہیں نا نکمے تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے تمہاری طرح بیکار رہیں ہوں گے وہ واقعی میں اپنا کام کریں گے اگر ہم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہیں گے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمْ الْفُقَارَ اگر آپ اپنا کام نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدل لیں گے اس چیز کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے آپ کو بدل لیں گے